بین اور بھائیوں آج آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر پٹاکہ بھی جور سے پھڑ جائے گا نا تو پاکستان صفائی دیتا ہے کہ نہیں نہیں میرا ہاتھ نہیں ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ آج بھارت کی کسی آتنگ کی گھٹنا میں پاکستان کا ہاتھ ہوگا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور اسی لئے بین اور بھائیوں پاکستان پہلے صفائی دے کر کے آتنگ بادیوں سے پلہ جھاڑ دیتا ہے اور اسی لئے آج میں آپ کے پاس کہنے کے لئے آیا ہوں جب دیش میں سرکسہ کا ماں ہو لو دیش سمبردی کی نئی اوچائیوں کو پرابط کر رہا ہو دنیا میں سممان بڑھا ہو ہائی وے ایکسپریس وے اور بکاس کے نئے نئے کارے ہو رہے ہو جب گریب کلیانکاری یوجناوں کی ایک لمبی پھیرست جنتا جناردن کی سیوہ کے لئے پلپ دو ہو آپ مجھے بتاؤ سپا بسپا یا کانگریس کی سرکار نوجوان تو نہیں جانتے ہوں گے لیکن جو بزرگ ہیں جو تھوڑا ادھیڑ عمر کے ہیں انہوں نے کانگریس سپا بسپا کے کساسن کو دیکھا ہوگا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا انہوں نے فریمہ راسن کبھی دیا کیا لیکن موڈی جی دیس کے اندر اسی کرو لوگوں کو فریمہ راسن دے رہے کانگریس سپا بسپا کی سرکار کے سمیے میں کسی کا فریمہ اپچار ہو پاتا تھا کیا بین اور بھائیوں آج دیس کے اندر ساٹھ کرو لوگوں کو پرتیور سے پانچ لاکھ روپے کی سواستے بیما کا قبر ملا ہے اور موڈی جی نے کہہ دیا ہے چناؤ کے بعد ستر ورس کے عمر کے ہر بزرگ کو ہم اس کے دائرے میں لے کر کے آ جائیں گے پہلے گریب کے لئے سرکار کے دورہ آنے والی سہیتہ میں سپا بسپا اور کانگریس کے دلال اس میں سیندھ لگاتے تھے کمیسن کھا جاتے تھے اور آج تو موڈی جی نے پچاس کروڑ گریبوں کے کھاتے کھول دیئے جندھن ایکاؤنٹ آج پیسہ ڈی وی ٹی کے مادیم سے اس کے ایکاؤنٹ میں جاتا ہے بہن اور بھائیوں بارہ کروڑ کسانوں کو کسان سممان نہ دی کانگریس سپا بسپا کی سرکار میں کیا رسوئی گیس کے کنیکشن فری میں مل پاتے تھے کیا لیکن آج فری میں دس کروڑ لوگوں کو کنیکشن مل گئے ہیں اور جو باقی بچے ہیں جتنے بھی لوگ بچے ہوں گے وہ اپنا ریسٹیشن کرا لے ہوں گے ان سب کو چناؤں کے بعد بھی کنیکشن ملنے والا ہے بارہ کروڑ گریبوں کے گھر میں سوچالے بن گئے ہیں اور چار کروڑ لوگوں کے مکان بن گئے ہیں باقی جو بچے ہیں سب کے مکان اگلے پانچ ورس میں بنانے کی گوشنا بھی پردان منتری موڈیج نے کر دیا ہے بین اور بھائیوں یہ تو گریب کلیانکاری یوزناؤں کا کام میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیش کے سامنے اور پردیش کے سامنے پیچان کا سنگٹ کس نے کھڑا کیا تھا یہ پرسن آپ سبی سے اس لئے اوسیق ہے کیونکہ آپ اس دیش کے بھاگیوید آتا ہیں اور میں اس لئے پوچھنا چاہتا ہوں دیش کے سامنے یہ سنگٹ پیچان کا کس نے کھڑا کیا تھا دیش کے سامنے سرکسہ کا سنگٹ کس نے کھڑا کیا تھا دیش کو بکاس سے بنچک کس نے کیا تھا دیش میں بھوک کی موت کے لئے کون جمعہ دار رہا ہے کسانوں کی آتمتیا کے لئے کون جمعہ دار تھے تسٹری کرن کی راز نیتی کے قارن دنگوں کے لئے کون جمعہ دار تھا بھرستہ چار کی بھیسڑ سمسیہ سے گریب تباہ ہوتا تھا اس کے لئے جمعہ دار کون تھا نوجوان پلان کرتا تھا ان کے لئے روجگار اور نوکری نہیں تھی کون اس کے لئے جمعہ دار تھا بجلی پانی کے لئے لوگ ترستے تھے کون اس کے لئے جمعہ دار تھا اور آپ کی آستہ کے ساتھ کانگریز سپا اور بسپا کے لوگ کھلوار کرتے تھے کہتے تھے ایوڈیا میں تو رام ہوئے ہی نہیں کرشن ہوئے ہی نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے تھے اور آج تو پانچ سو ورسوں کا انتجار کرتے ہوئے ایوڈیا میں رام اللہ کی درشن ہو گئے ہیں پھر سے رام اللہ بھی راجمان ہو گئے ہیں موسیقی موسیقی